کرناٹک کا پندرہ زلہ کمیٹی یہ مسلم ریزرویشن کا ایک سیمینار رکھے گئے اس کا بینگلور زلہ کمیٹی نے آج اچھا ایک سیمینار ہو آج دورکنات بیمانیف بہترین طریقے سے ریزرویشن کا کئی سا مسلمان کو استعمال کر سکتے اس کا جانکاری انہوں نے دیئے انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اس کا کئی سا ڈیولپ کر سکتے وہ سب ہمارا مسلم جماعت بائیڈ کے بات کر کے ہمیں ابھی دوسرا ارگنیزیشن کو سب ان کو بھی کانفیڈنس میں لے کے انشاءاللہ آگے جائیں گے تو عوامی بیداری کے لیے پبلک اویرنس کے لیے کیا پروگرام کی ہے اس سلسلے میں کرناٹکا مسلم جماعت یہ تو عوامی بیداری ہے کرناٹکا مسلمان نوعد لاکھ مسلمان ہے پورے کا ایک سوال یہ تھا پورے لنگائج کمیونٹی قربہ کمیونٹی پنچہ ماہ سالی پورے ریزرویشن پوچھ رہے ہیں ہمارا مسلمانوں کا آواز کیوں نہیں آرہے سامنے نہیں آرہے اس لئے کرناٹکا مسلم جماعت یہ ہمارا ایکسپرس کو بائیڈ کے بات کر رہے ہیں ایک مہینے سے بات کر رہے ہیں اس میں ریٹیڈ آئی ایس آفیس سے اور جڈ سے اور سینئر ہمارا کمیونٹی کا وکیل لوگ ہیں علماء لوگ ہیں پورے ملکے یہ کی دم ہمیں سیمینار کر کے آواز کر کے فائدہ نہیں ہے قانون کا تحت کیا کر سکتے ابھی تو مسلمان کو ایک ریزرویشن نہیں دے سکتے پھر کیسا کر سکتے ہمارے ابھی ٹو بی میں فور پرسنٹ ہے وہ بھی صحیح استعمال نہیں ہو رہے ہمنا نہیں مل رہے اس لئے پور پرسنٹ کو ابھی بھی اس میں کارڈ نہ کر کے کچھ لوگ پولیٹیشن بتا رہے ہیں اس میں بھی کم کرنا دوسرے کمیونٹی کو دینا آئے کر کے اس لئے ہمارا یہ مطالبہ یہ ہے ٹو بی میں فور پرسنٹ کو دس پرسنٹ کراؤ یہ ہمیں صدرہ مہی صاحب کو بھی بتایا تھے بعد کمار سوامی سے بھی مطالبہ کیا تھے ابھی ایڈو رپا صاحب سے بھی یہی مطالبہ ہے ہمارا نال کو پرسنٹ اندہ اتو پرسنٹ گیری سی ہمنا وہ ریزرویشن کا ضرورت ہے ہمیں ایڈوکیشن میدان میں بہت پیچھے ہیں ہمارا پور پرسنٹ ہے ہمارا ہائر ایڈوکیشن میں اور 50% ہمارا مسلمان ہوں انپڑھ لوگ ہے پرائیمری ایڈوکیشن بھی نہیں ہے اور آپ اس کو گریجویٹ کو یہ کرے تو 3% صرف مسلمان اندہ ایڈوستان میں اس میں کیسا اگر ہمنا ریزرویشنیں ملے تو ٹو بی میں ایک دس پرسنٹ ملے تو ہمنا بھی آگے پڑھا ہمارا مسلمان بچے کو بھی آگے بڑھا سکتے ہیں اس کا تعلق میں ہمیں ایک تفصیل ہمیں سنائے سنا کے انہوں بولے ابھی تو کوویڈ کا یہ چل رہا ہے اس لئے نیکسٹ بجٹ میں جو کرنا ہی وہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ سال میں بھی بجٹ میں بھی اس کا کتنا کٹوٹی ہو گئے اس میں ایک 50% پھل کرنے کا ہمیں کوشش کر رہیں گے مسلمانوں کو جو پسمندگی ہے مسلمان جو پسمندگی کا شکر ہے وہ کیسے آگے آگے لائے جائے ان کو مطلق تا تنظیم آہیں جو بھی ہمارے قوم کے بڑے بڑے ذمہ دارہ ہیں یہ سب مل کر غور و فکر کر ان کا ساتھ دے کر سب مل کر اس کے لئے آگے بڑے تھا ہمارے کیا بھی کامہ رکھ رہے ہیں حکومت کے طرف سے وہ سب ہوتی ہیں سب اپنے آپ میں جو ہے سب مئی تو مئی تو جب فرقے بازی کر لے کر لے دوریاں جو کر رہی ہیں اس میں جو ہے ان لوگوں بھی حکومت سے بھی وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں یہاں پر ایک خاص بات یہاں آئی دسکشن میں جب پروگرام کے فوری بادی یا پروگرام کے دوران کچھ مسلم سیاستدان ہیں جو منسٹرز بھی رہ چکے ہیں مسلم یا نام نہاد مسلم یہ جب جب منسٹر رہے انہوں نے مسلمانوں کے لئے یا مینورٹیز کے لئے کچھ بھی نہیں کیا سوائے وعدوں کے آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہے گے کیا کہیں گے جو ہو گیا سو ہو گیا کم سے کم اب تو کھل کر آ کر ایسے کیسے ہو گیا سو ہو گیا جو بیٹھ گیا اسے کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم آئندہ تو بھی آ کر خوم کی فکر کرتے ہوئے آگے بڑھ کر کیا کام کرنا ہے وہ خوم کا ساتھ دیں اور اس تمام کو لے کر کام کریں آج کناٹکا مسلم جماعت کا یہ جو اجلاس رہا اس میں بڑی خوشی ہوئی مجھے شامل ہو کر کہ اس میں پسماندگاں تبخہ جو ہے مینورٹیز میں جو ٹو ایٹ ٹو بی کا جو کلاسیفیکیشن ہے اس کا جو دیفنیشن ہے گورمنٹ میں وہ دیا گیا ذات کے آدھر پر نہیں کام کے آدھر پر دیا جاتا ہے یہ معلومات عام کرنے کی ضرورت ہے اور جہاں اس کے سیٹیفیکٹ بنتی ہے وہاں کے جو عالی افسران ہیں ان تک کے بعد پہنچا کر مسلم جماعت آئندہ سیٹیفیکٹ جہاں سے ایشو ہوتے ہیں وہاں سے آسانی سے سیٹیفیکٹ ایشو ہو اور ہمارے مسلم طلبات ان سیٹیفیکٹوں سے فائز یاب حاصل ہو اور انہیں اس کا فائدہ ملے اس کی میری کوشش رہے گی آئندہ نائب صدر کے حیثیت سے گلستان شادی محل شواج نگر میں خدمت انجام دے رہا ہوں جو وقف کا ادارہ ہے یہ مسلم جماعت جو اس وقت جس کام کے لئے متحدہ طور پر نکلی ہے بلا مذہب و تفریخ تمام مسلکوں کو بالا اتاخر رکھ کر ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہم لوگ جہے ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لئے ہم پوری طور سے جہے حکومت اپنا پیغام ان تک پہنچائیں گے ہمارے مسائل کا ہمارے جو مسائل ہیں ان تک ہم پہنچائیں گے اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے مطالبات کو تسلیم کریں یہ تو آپ کی یہ کوشش ہوئی کہ مسائل کو ایڈمنسٹریشن تک پہنچانا یہ کمیونٹی میں جو ہے اندرونی طور پر کیسے مسلمانوں کو سماجی معاشی اور سیاسی اعتبار سے آپ مضبوط کریں گے کیا ایجنڈا ہے آپ بس یہ کلمہ گو ہونے کی لحاظ سے ہم جہے سب کو جہے متحد کرنے کی کوشش کریں گے یہاں کوئی مسئلک کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہمارے جہے مسائل اور ہمارے ایڈیوکیشن کے واسطے ہم جہے کوشش کر رہے ہیں لیکن مولانا یہ بیانات دیر پار نہیں رہتی اسٹیجز جیسے جیسے ہی بدلتے ہیں معاملہ جہاں کسی دوسرے مسئلک کی مکتبہ فکر کے اقلاف آوازیں اٹھتی ہیں تو اس کی روک تھام کے سلسلے میں بھی اقدامات ہونی چاہیے تو اس سلسلے میں کیسے اقدامات ہو رہے ہیں بس ہم لوگ جہے تمام اپنے مسئلکوں کو بالا اتاق رکھ کر ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نام مولانا آپ کا میرا نام عجمال احمد خوشحالی کرناٹ کا مسلم جماعت اورنیزیشن پرٹیکلر راگی ریزرویشن بکے موسیم ریزرویشن بکے انیک جنرکے انیک جنرکے موسیم ریزرویشن یہاں تلے گوتھر لیلا موسیم ریزرویشن بکے موسیم ریزرویشن بکے موسیم ریزرویشن بکے موسیقی